بھارت اور اسٹریلیا کے بچی نور میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں اسٹریلیا نے نو وکٹ سے چیت درج کی لیکن اس میچ میں اشوین اور مانس لابوشین کے بیچ ایک بیٹل دیکھنے کو ملی دراصل اسٹریلیا کی دوسری پاری کے دوران اشوین کا ایکشن دیکھ کر دنیا کے نمبر ون بلے باز مانس لابوشین نے انہیں روک دیا جس کے بعد بوال ہو گیا اشوین مانس لابوشین کے سامنے گیند بازی کر رہے تھے اور انہوں نے اچارک بینہ رنر اپ کے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اشوین کے اس سٹانس کو دیکھ کر لابوشین حیران رہ گئے اور جب اشوین نے گیند فیکنے کے لیے ہاتھ کھمایا تب اچانک لابوشین نے ہاتھ دکھایا اور کریس سے سائیڈ ہو گئے جس کے بعد اشوین نے گیند نہیں فیک کی اس کے بعد لابوشین اور اشوین کے بیچ کچھ بات چیت ہوئی اور ساتھ ہی امپائر ویلسن بھی اس سے نراز دکھے انہوں نے لابوشین کے پاس جا کر اسے لے کر بات چت کی اس میں روش شرما بھی شامل ہوئے حالکہ بعد میں سبھی کے چہرے پر حسین دیکھی گئی ویلپورٹ کھاڑ اپڈیٹس